پہلے بتا رہا ہوں اگر تو آپ ڈکی بھائی کے بلائنڈ فین ہو اس ویڈیو کو یہیں کبھی سکپ کر دو آپ کو آئی کیو لیول اس بندے کا دیکھیں جو ہے نا وہ مفتی نہ باننے پاکستان کے ایڈکیشن سسٹم کو بکواس وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کے اپنی تلیم صرف میٹریک ہے اسلام علیکم بھائی پہلے بتا رہا ہوں اگر تو آپ ڈکی بھائی کے بلائنڈ فین ہو اس ویڈیو کو یہیں کبھی سکپ کر دو اور چلے جاؤ کیونکہ اس ویڈیو میں میں ڈکی بھائی کے جو ہے ٹھیک تھاک سنانے والا ہوں اور انہیں نے اپنا جو ریسنٹ انٹرویو دیا ہے وہ زین علابدین نام کے چینل کو اس میں جو چوسے انہوں نے ایڈکیشن والے سیکٹر میں ماری ہے نا میں اس میں ڈکی بھائی کے جو ہے اب میری ایڈکیشن بھی اس سے زیادہ ہوگی میری عمر بھی شاید اس سے زیادہ ہوگی میں اس کو کچھ نصیحت کرنے والا ہوں میں جو ہے کوئی اور لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کرنا چاہتا تو ہوں لیکن کر نہیں سکتا میں اس کو جو ہے کوئی تھوڑی بہت مسیحت کرنے والا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ نے کیا جو ہے وہ چول ماری ہے اور وہ چول آپ کو نہیں مارنے چاہیے تھی اچھا جیسے سیدھا پوائنٹ پہ آتے ہیں سب سے پہلے یہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی اس کا پیشن تھا گیم ڈیویلپنگ کرنا یہ گیم ڈیویلپر بننا چاہتا تھا ٹھیک ہے گیمیں کھلنا اس کا شوق تھا تو یہ گیم ڈیویلپر کرنا چاہتا تھا لیکن اس بندے کی جو ہے آپ وہ آئی کیو لیول اس بندے کا دیکھیں کہ اس بندے کو کمپیٹر سائنسز جیسے سبجیکٹ میں گیم ڈیویلپنگ سے ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں ملا اس بندے نے جو ہے پت نہیں اب اس نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے انٹرنیٹ کے تو پہ اوپر جس کی ایڈکیشن ہے وہ میٹرک شو ہوتی ہے اس بندے کو جو ہے کمپیٹر سائنسز میں کمپیٹر سائنسز میں اس بندے کو جو ہے گیم ڈیویلپنگ سے ریلیٹڈ کچھ چیز جو ہے وہ شامیر منظر ہی نہیں آئے گیم ڈیویلپنگ سے ریلیٹڈ اب مجھے بتایا اگر آپ نے گیم ڈیویلپنگ کرنی ہے تو کیا پھر آپ ایم اے پولیٹیکل سائنس کروگے یا آپ نے کوئی ہیلتھ اور فیزیکل ایڈکیشن میں ایم اے کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے گیم ڈیویلپنگ کرنی ہے اس بندے کی آپ ایڈکیشن کے لیول دیکھیں کہ بھائی مجھے اس میں کچھ نہیں نظر آیا تو اس لیے میں نے چھوڑ دیا اور میرا جو پیشن تھا وہ گیم ڈیویلپنگ تھا اب دونوں بیان کیا آپ تضاد دیکھ لیں یہ کیا ہے اب دوسری بات وہ کہتا ہے کہ بھائی میری کلاس فیلو سکسیسفل نہیں ہے میری جتنے بھی کلاس فیلو تو سکسیسفل نہیں ہے اب سب سے بڑی جو ہے نا وہ اب میں کیا کہتا ہوں بدکسمتی ہے ہماری پاکستانی قوم کی کہ یہ جو لوگ ہیں نا بیسکل یہ لوگ اور بہت سے اور لوگ ہیں اب ان کو لگتا ہے کہ سکسیس جو ہے نا وہ صرف پیسہ ہے کیونکہ ان کی تعلیم ہی اتنی ہے ان کا وہ جو ہے نا وہ وہ ویو ہی نہیں ہے سپیکٹرم ہی نہیں ہے ان کا مائنڈ جو ہے اس طرح سے دیکھ ہی نہیں پاتا تو ان کے مطابق سکسیس جو ہے وہ پیسہ ہے ٹھیک ہے کہ بھائی میرے پاس پیسہ ہے میرے پاس گاڑی ہیں تو میں سکسیس فول ہوں میرے تمام دوست جو جوب کر رہے ہیں جنہیں نے آلہ تعلیم آسل کی ان کو وہ جوب کر رہے ہیں تو وہ جناب جو ہے وہ سکسیس فول نہیں ہے میرے بھائی کیا آپ کو پتا ہے کہ ہماری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ایک وقت میں کھانے کا ہوتے تھا ایک وقت ان کے کھانے کبھی نہیں ہوتا تھا کیا آپ کس بات کا آئیڈیا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے خلیفہ حضرت عمر کچھی مٹھی کے جو ہوتے ہیں جن کو ہوتے ہیں گولر ٹائپ ہوتا ہے وہ اپنے سر کے نیچے رکھ کے سو جاتے تھے پتھر سر کے نیچے رکھ کے سو جاتے تھے آپ کو کچھ آئیڈیا ہے بھی صحیح کہ سکسیس ہوتی کیا ہے اگر آپ نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے پڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا کہ سکسیس کیا ہوتی ہے اب آپ کے مطابق تو نعوز بلہ وہ بھی سکسیس فول نہیں تھے کس طرح کا آپ سٹیٹمنٹ ہے جو آپ دے رہے ہو آپ اٹلیسٹ بولنے سے پہلے سوچو تو صحیح کہ آپ کیا کہہ رہے ہو اور آپ کے کہنے کا جو مطلب کیا ہے اچھا دی تھرڈ میں وہ کہتا ہے کہ بھائی ایڈوکیشن سسٹم بکواس ہے پاکستان کا اب یہ بات وہ بندہ کر رہا ہے میں کو پوائنٹ آؤٹ کروا دیتا ہوں یہ بات پاکستان کے ایڈوکیشن سسٹم کو بکواس وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کے اپنی تعلیم صرف میٹریک ہے جو آئی سی ایس کر رہا تھا یا پتہ نہیں بی سی ایس کیا کر رہا تھا کمپیٹر ساسر میں جو اسے خود نہیں پتا یہ پہلے فاسٹ ویئر کہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ سمسٹر ہے ٹھیک ہے تو اسے خود نہیں پتا کہ فاسٹ ویئر کیا ہوتا اور سمسٹر سسٹم کیا ہوتا ہے تو یہ بندہ جو ہے پہلے سال جناب اس کے نمبر کم دوسرے کم تیسرے کم چوتھے میں تو یہ فارق ہو گیا ہوگا اسے پتہ لگ گیا ہوگا کہ بھائی پڑھائی جو ہے وہ میرا لیول ہی نہیں ہے مجھ کو اور دھندہ کرنا چاہیے یہ پیسہ کمانے کے لیے یہ تعلیم میرے لیول کی بات نہیں ہے میرے بس کی بات نہیں ہے تو اس نے پھر چھوڑ دی ٹھیک اس بندے نے اور یہ بندہ ایڈوکیشن سسٹم کو بکواس کہہ رہا ہے یہ بندہ جامعہ پنجاب کو بکواس کہہ رہا ہے یہ بندہ لمز جنورسٹی کو بکواس کہہ رہا ہے یہ بندہ جو ہے جناب قائدی آزم جنورسٹی کو بکواس کہہ رہا ہے اور ان میں پڑھانے والے جناب پی ایڈی پروفیسر دو جن کے زندگی گزرنگی ہیں ایڈوکیشن میں یہ ان لوگوں کو بکواس کہہ رہا ہے اور اس بندے کی اپنی کیلبر کیا ہے کہ یہ بندہ میٹرک پاس ہے اب اس کا آپ لیول دیکھیں جب آپ ایسے لوگوں کو بٹھا کے اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں اور ان کو ساتھ ساتھ ملیئے ان کے سبسکرائبر دے دیتے ہیں صرف ایک ایسی چیز کے دکھانے کے اوپر جس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے ہماری سسائٹی میں جو انٹرٹینمنٹ کے نام پر یہ کہتا ہے کہ ہم انٹرٹینر ہیں جو انٹرٹینمنٹ میں فٹ ہی نہیں آتی جب آپ ان لوگوں کو اس لیول پر بٹھا دیں گے تو آپ کے لیے یہ باتیں کریں گے یہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں انٹرٹینر ہوں میں ایڈوکیشنس نہیں ہوں میں اپنی چینل کے اوپر کوئی ایڈوکیشن نہیں دیتا اس لیے جو لوگ میرے کو پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ سسائٹی میں کیا دکھا رہے ہو تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں انٹرٹینر ہوں ٹھیک ہے میں کوئی ایڈوکیشنل نہیں ہوں ایڈوکیشنس نہیں ہوں تو میرے بھائی آپ کو بھی ذرا یہ سوچنا چاہیے کہ آپ انٹرٹینر ہیں تو آپ اپنی انڈرسٹری تک محدود رہیں اسی کے اوپر آپ تبصر کریں آپ ایڈوکیشن سسٹم کو بکواس کس مو سے کہہ رہے ہیں آپ کا لیول کیا ہے آپ کا کیلیبر کیا ہے کس کیلیبر کے ہوتے ہوئے کس پوائنٹ کے اوپر کس بیس کے اوپر آپ پاکستان کے ایڈوکیشن سسٹم کو بکواس کہہ رہے ہو اس کا جواب ہے آپ کے پاس اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا کیونکہ جب آپ نے یہ بات کی تھی آپ کی آواز لڑکھڑا آگئی تھی آپ کو پتا تھا کہ میں نے جو سمار دی ہے لیکن آپ نے پھر اس کو کور کر دیں کی کوشش کی وہ کور تو نہیں ہے آپ سے لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو لے کے چلے گے اور سامنے وہ جناب حضرت بیٹھا ہوا ہے ہمارا ہوسٹ جو اس چینل کا ہوسٹ ہے اب کیا کریں اس نے پیسے دے کہ منت تر لے کر کے آپ کو بلایا ہوا ہے آپ کا انٹرویو لینے کے لیے تو مجبوری ہے کہ آپ جو کہہ رہا رہے ہیں وہ سنی جا رہا ہے وہ اس میں ہاں اور ہاں ملائی جا رہا ہے اب اس کی مجبوری ہے تو وہ اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے اچھا جی نیکسٹ یہ بندہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ایڈکیشن بکواس ہے لیکن یو ایس کے اور دوسری جناب سٹینفرڈ یونیورسٹی اور پتہ نہیں اس نے نام خان سے سن لیا یہ وہ یہ ایڈکیشن ہیں ٹھیک ہے آپ سٹینفرڈ یونیورسٹی میں چلے جاؤ ٹھیک ہے آپ کو ایڈمیشن دے جائیں تو آپ میرا آکے کیا کہتے ہیں سرمون دینا ٹھیک ہے آپ یہاں سے بیسک ایڈکیشن کمپلیٹ کر کے جاؤ گے تب آپ کو جاگے سٹینفرڈ یونیورسٹی میں داخلہ ملے گا تب جا کے آپ کو اکسفرڈ میں داخلہ ملے گا ٹھیک ہے آپ انٹرنیشنل کسی بھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو آپ کو بیسک یونیورسٹی اپنی ملک سے پوری کر کے جانی پڑتی ہے اس کے بعد آپ جا کے وہاں پہ داخلہ لیتے ہیں تب وہ آپ کو ایڈمیشن دیتے ہیں تب آپ کو وہ داخلہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ جو ہے نا تھوڑا سا سوچو آپ کی تعلیم زیادہ ہوتی نا تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے ایک ہی چیز میں نظر آ رہی ہوتی تو آپ پھر جو ہے بولنے سے پہلے ہزار دعویہ سوچتے اور پھر بولتے پھر اس طرح کی کنٹرنیشنل چیزیں آپ کے موہ سے نہ نکلتے ہیں سمجھوئے ہیں میری بات کو اچھا جی نیکس جو بندہ کہتا ہے کہ چیٹ جی پیٹی جو ہے ٹھیک ہے اس کو جناب نوگ ایسے سے استعمال کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اب مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ جس چیٹ جی پیٹی کو آپ یوز کرتے ہیں وہ چیٹ جی پیٹی کس نے بنایا صرف آپ اتنا مجھے بتا دیں وہ کیا آپ جیسا کوئی میٹریک پاس بندہ تھا جس نے جناب یونیورسٹی یا اور کالیج اپنا سکول جو ہے چھوڑ کے وہ نکل گیا اور جا کے اس نے پاڑوں میں جا کے چیٹ جی پیٹی بنا لی بتائیں مجھے وہ کمپیوٹر سائسے میں وہ انفرمیشن اور ٹکنالوجی میں جناب ایک ہائی لیول کی ایڈکیشن رکھنے والا بندہ ہوگا جس نے یہ چیٹ جی پیٹی بنایا ہے ٹھیک ہے آپ کو جو ہے پہلے بیسک نولیج لیں چیزوں کا اس کے بعد جا کی چیزوں کے اوپر جو ہے آپ کومیٹ کریں اول تو آپ کو کومیٹ کرنے ہی چاہیے آپ انٹرزینر ہیں ٹھیک ہے آپ نے روستنگ سے شروع کیا فیملی گلاؤگنگ میں کھسے ہوئے ہیں تو آپ اپنی اسی چیز کو جو ہے کنٹینیو کریں اسی چیز کے اوپر آپ کومیٹ کریں اسی چیز کے اوپر آپ جو ہے اپنا کو جو آپ کا پوائنٹ آف یو وہ دیں آپ اس طرف آئیں نا جس چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جس چیز کا آپ کا کلیبر ہی نہیں ہے نیکس یہ بندہ کہتا ہے وہ بھائی ہمارے جو ہوسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی ایڈوکیشن سسٹم ٹرائپ ہے آپ کو سلیو رکھنے کے لیے ایڈوکیشن سسٹم ایک ٹرائپ ہے آپ کو سلیو رکھنے کے لیے اب مجھے ایک بات بتائیں میں آپ کو سمبل سی جو ہے ایک آپ کے سامنے کویسٹن رکھنا کہ قرآن ہے نا وہ ایک ایسی کتاب ہے جو چودہ سو سال پہلے نازل ہوئی اور قیامت تک آنے والے ہر زمانے کے انسان کے لیے وہ راہ راست ہے ٹھیک ہے اس کے لیے وہ جو ہے ایک ذریعہ ہے ہدایت کا اب اس قرآن پاک جب اترا تھا اس کے پہلے الفاظ کیا تھے اکرا بسم رب کلہ زی خلق پڑ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے بیدا کیا پڑنا پہلا لفظ ہی پڑنا تھا اس مقدس کتاب کا پہلا لفظ ہی پڑنا تھا ٹھیک ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں ایڈوکیشن سسٹم یہ ایڈوکیشن ٹریپ ہے آپ کو سلیو رکھنے کے لیے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب آپ پڑ لکھ جاتے ہیں آپ ذہنی طور پر آزاد ہو جاتے ہیں آپ کی سوچ آزاد ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کی جو ایڈوکیشن نہ ہونا وہ آپ کو غلام رکھتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو سلیو رکھتی ہے ایڈوکیشن کا آنا وہ آپ کو آزاد کر دیتا ہے آپ کو ذہنی آزادی دیتا ہے آپ کو فکری آزادی دیتا ہے ان چیزوں کے ان بندوں کو آئی ڈی نہیں ہے جس کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں جس کے اوپر یہ کومنٹ کر رہے ہیں یقین کریں ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ یہ ان کے پاس سے بھی نہیں گذرے اچھا نیکس جناب جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہسپیٹلز کے ڈاکٹرز کے کمیشن اور پتہ نہیں وہ بات ایجپیشن کی ہو رہی ہے اور یہ کس چیز کو اس کے اندر کسا رہا ہے اور ہسپیٹل کے ڈاکٹر جو ہے وہ جناب وہ کمیشن لیتے ہیں تو وہ اس طرح جو ہے وہ اس کو غلامی کے ساتھ لنک کر دیتا ہے اب مجھے یہ بتائیں ایک بندہ ایم بی بی ایس کمپلیٹ کر لیتا ہے ایم بی 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 ایس کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر بنتا ہے اور وہ اپنی جو ہے وہ دوائیوں والی جو کمپنی اس کے ساتھ وہ الائیس کر لیتا ہے کہ بھائی میں آپ کی دوائی جو ہے وہ ریکمینڈ کروں گا ٹھیک ہے ایڈوکیشن سسٹم کہاں سے آگیا بھائی ہزاروں ایسے ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو فی سبیل اللہ بھی جناب کام کرتے ہیں میریٹ کے اوپر دوائیاں دیتے ہیں ٹھیک ہے جو انسان کے لیے جو فائدہ مند ہوتی ہیں جو مریض کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتی آپ نے اپنی وہ جو آپ پیسے ایک چسپ مار کے اس کو لے کے آ رہے تھے اس کو آپ نے کور اپ کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ اس طرح کا کام کر رہا ہے تو وہ اس کی پرسنیلٹی کا فالٹ ہے ٹھیک ہے وہ بندہ خود خراب ہے اس میں اس کی ایڈوکیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے اچھا نیکس جناب یہ بندہ کہتا ہے ایڈوکیشن شوڈ بی سیکنڈ پریوریٹی اب پھر وہی بات کہ قرآن کریم جو ہے اتنی جو ہے وہ زبردست کتاب آنے والے زمانے کے لوگوں کے لیے ہدایت اور جو ہے وہ اس کا ہدایت کا ذریعہ ہے اس کا پہلا لفظ ہے پڑ اکڑا پڑ ایڈوکیشن حاصل کر اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایڈوکیشن کو دیویے سیکنڈ پریوریٹی دیں آپ ایڈوکیشن کو سیکنڈ پریوریٹی دیں باقی کاموں کو آپ فرس پریوریٹی دیں باقی کاموں کو کیا وہی جناب یوٹیوب آپ ایڈوکیشن سکول میں داخل آنے لے آپ اپنا یوٹیوب چینل بنا لیں یوٹیوب چینل بنائیں گے اس کو فرس پریوریٹی دیں اور اس کو لے کے آگے نکل لیں اب بھائی آپ یوٹیوب چینل سے پیسے تو کمال ہوگے ٹھیک ہے لیکن پیسے کمانے کے بعد پھر آپ نے یہی باتیں کرنی ہے جب آپ کسی لیول پر پہنچ ہوگئے جیسے آج ڈیکی بھائی جناب کر رہا ہے جیسے وہ ایڈوکیشن کو بکواس کر رہا ہے اب ہر بندہ جو ہے ہر بچہ جو ہے وہ ایڈوکیشن کو سیکنڈ پریوریٹی کیا کہ یوٹیوب چینل بنا کے نکل لے میرا بھائی ٹھیک ہے دس سال بعد پندرہ سال بعد کو اس میں سکوار دس پدرہ جو ہے کمیاب ہو جائیں گے پاکہ پھر جناب کو مزدوری کر رہا ہوگا وہ کسی شاپ پہ کھڑا ہوگا وہ جناب کہیں پہ بیٹھا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کی چولیں تھی جو اس نے ایڈوکیشن سسٹم میں ماری ہیں میں میرا میرا جو پرسنل اگر آپ آئیڈیا لے نا تو یہ جو ہوسٹ بیٹھا ہوگا ہے اس بھائی کو کہنا چاہیے کہ بھائی آپ پوڈکاسٹ کر رہے ہو ٹھیک ہے تو آپ کو اٹلیسٹ جو ہے اس کا کوئی پیٹرن سیٹ کرنا چاہیے نا کہ میرا جو گیسٹ آ رہا ہے اس کا کیلیبر کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے میں اس سے کس طرح کا کوئیسٹن کرنا اور وہ اس کوئیسٹن کا کس طرح سے حساب دے گا اب اس سے آپ ایڈوکیشن کی باتیں کر رہے ہو ٹھیک ہے تو اس نے یہی کہنا ہے اسے پتہ یہی ہے اس کا مائنسٹ ایتنا ہے اس کو جو ہے چیزیں ہی پتہ ہیں تو وہ ایسی باتیں کرے گا وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ آپ نے جنا game development کیسے کبھنی وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ CS کیا ہوتا ہے BSIT کیا ہوتا ہے ماستر کیا ہوتا ہے اس میں پر انڈی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ چیزیں اس بندے سے کبھی نہیں بھی نہیں لہٰذا بہتر ہے کہ بھائی ایک سیکٹر جس سیکٹر کا آپ بندہ بلا رہے ہو جس انڈسٹری کا آپ بندہ بلا رہے ہو آپ کو اس انڈسٹری سے اسی انڈسٹری سے حوالے سے سوال کرو اس سے سوال کرنا ہے تو سری کہ بھائی یوٹیپ سے پیسہ کیسے کماتے ہیں بس سیمپل وہ آپ کو بتا دے گا کہ بھائی روستنگ کرو روستنگ میں نہیں آ رہی تو فیملی بھی لاکی نہیں آؤ ٹھیک ہے اپنا گھر دکھاؤ اپنی بیوییں دکھاؤ ٹھیک ہے تو یہی باتیں کریں گا جو اس نے کی ہے ٹھیک یہ میری بھائی ایڈوکیشن سے ریلیٹر ایڈوکیشن سے ریلیٹر سیکشن تھا اس پوڈکاست کا ٹھیک ہے جس میں اس نے کو بات وغیرہ ہے کہ یہ اس سے ریلیٹر چیزیں تھیں اب دوسرا جو آگے والا وہ تو میں نے سننے ہی نہیں ہے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں تھیں اور جن کو سننے کے بعد بھائی میں نے سوچا ہے کہ ایڈوکیشن والے جو ہے نا سیکشن اس کے اوپر اس بندے کو جو ہے صحیح زبردست طریقے سے جو ہے تھوڑا سا سلام دعا کرنی چاہیے تب ہی جا کے یہ بندہ جو ہے رکے گا اور آگے جا کے کہ یہ ایسی چبلیں مارکنے شروع کر دکھی کہ ایڈوکیشن جو قوموں کی ترقی کا انسان کی ترقی کا بیسک چیز ہوتی ہے آئی ہمیں ستر سال ہوئے ہیں ازاد ہوئے تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہمارا اسے والا جناب ایڈوکیشن سسٹم ہو جائے ہمارا جناترین کینگڈم والا جو ہے ایڈوکیشن سسٹم ہو جائے آپ کو ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے آپ کی نیشن جو ہے ٹائم ٹو ٹائم چیزوں سے لرن کرتی ہے اور پھر جو ہے پراگس کرتی ہے پھر آگے بڑھتی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس میں بہت ساری چیزوں مجھے نہیں پتا ہے ان چیزوں کا کہ ایڈوکیشن ہوتی کیا اور اس کا آگے لیول کیا ہوتا ہے اور وہ قوموں کی ڈیویلپمنٹ میں اور وہ ملکوں کی ترقی میں کیسے جو ہے پاٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہے اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں لہذا آپ کو اس کی جو ہے مادرت کرنی چاہیے اور آگے مطاعت رہنے چاہیے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو نہیں پتا تو بس کم اس چیز کے بارے میں آپ اپنے ویڈکٹ نہ دیں ٹھیک ہے سجیشن دے دیں اپنا پوائنٹ آف یو دے دیں آپ کے مائنے میں کیا ہے آپ کیا سوچتے ہیں وہ دے دیں آگے کی ویڈکٹ دینا اور جو ہے نا وہ مفتی نہ باندے ٹھیک ہے امید ہے ای چیزیں آپ کو سمجھ آئیں آؤں اللہ حافظ